بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں بنانے لگیں زبردست دانے دار جو کہ شادیوں دعوتوں پر بننے والا چیکن روست بہت مزیدار اور اس کی کڑائی اتنی ٹیسٹری ہے کہ آپ کھاتے رہ جائیں گے تو چلے بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پیاز لے لیا ہے دو پیاز لیا ہے اس کو اس طرح بی کٹ کر لیا ہے اور ساتھ ہی یہ بادام کی چیز ساتھ کری ہیں ساتھ یہ پوپی سیڈ ہے چیکن کو نمک لگا کے آپ واش کیا کریں اگر نمک نہ لگائیں تو سرکہ لگا لکیا کریں تو اسے ہی ہوتا ہے کہ اس کی سمیل ختم ہو جاتی ہے تو پوپی سیڈ کو سب سے پہلے اچھی طرح سے میں نے چلنی کے اندر ڈال کر دھولیا تھا اور اس کے اندر ڈالیں گے گرم پانی گرم پانی ڈالنے کے بعد اس کے اندر جو بادام ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو تقریباً دس منٹ پر پوپے رکھیں گے اچھا اس کے اندر کاجو بھی ڈالتے ہیں لیکن مجھے بازار سے کاجو آئی ملے نہیں ہے تو اس لئے میں نے کاجو کو سکپ کر دیا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور ڈال ہی گا اچھا جی ادھر پان کے اندر میں نے آئل ڈال کے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے پیاز جو ہے اس کے اندر ڈالنے ہیں اور اس پیازوں کو ہم نے کیا کرنا ہے براؤن کرنا ہے اچھا ویڈیو کا این تک دیکھئے گا اگر آپ کو میری چکن کرائی اچھی لگے تو آپ اچھا سیکمنٹ ضرور دیا کریں اور اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تو اس کو تقریباً تین سے چار منٹ لگیں گے اور ہمارے پیاز جو ہیں وہ براؤن ہوں گے تو جناب ابھی صرف دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں تو اس کا کلر چینچ ہو گیا ہے اور دو سے تین منٹ بات بارا چیک کرتے ہیں تو بس اتنے پیاز براؤن ہوں میں چاہیے ہمیں چاہیے تو اتنے ہو گئے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ان پیازوں کو اس سپیچولا کے اوپر ڈال دینا اس طریقے سے اور تاکہ اس کا جو آئل ہے وہ اچھی طرح سے رموو ہو جائے اچھا اس آئل کو رموو کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایک پلیٹ نہیں ہے پلیٹ کے اندر اس کو جو ہے پھلا دینا ہے یا کسی اپو ٹیشو پیپل کے اوپر یا کسی اخبار کے اوپر اس کو پھلا دیں ٹرنہ ہونے کے لئے تو یہ ہے میرے پاس دو علاچی ہیں دال جنے اور ساتھ بڑی علاچی آپ کے پاس اگر لانگ ہے تو وہ بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں لیکن لانگ میں نے خود سکیپ کی ہیں وہ میں نے اس کے اندر نہیں ڈال دی تو بس اس کے طرح سے کسرانا تھا اور ساتھ ہی میں اس کے اندر کی کسرن ڈال دی ہے تو بس اس طرح سے سکرن ڈالنے کے پاس اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو رہا ہے ساتھ ساتھ چکن بہت جلدی بان جانے والا سالن ہوتا ہے یہ بہت جلدی منٹوں میں تیار ہوتا ہے تو اب میں نے کہہ کرنا ہے اس کا کلر کافی چینج ہو گیا ہے اور ایک تماتر بھرے سائز کھلیا اس کو چھیل لیا تھا پہلے چھلتا اس کا اوتارا تھا اور پریس کو بری کٹ کر لیا ساتھ چھلتا درستا پیس ڈال دیا ہے تو اگر آپ کو اس طرح کے ٹوماٹر نہیں چاہیے بری کٹے ہوئے تو آپ ایسے کریں اس کو گرینڈر جگ کے اندر ڈال کے اس کی پیوری بنا کر وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ جلدی ہے تو اب میں نے اس کے اوپر ڈھکن لگا دینا ہے ڈھکن لگا کے تقریبا اس کو دو منٹ کے بعد میں دوبارہ چیک کروں گی تاکہ ہمارا جو ٹوماٹر وہ اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے تو دو منٹ ہو گئے ہیں تو میں نے اب اس کا ڈھکن اتار رہا ہے اتارنے کے بعد جو ٹوماٹر ہمارے اچھی طرح سے میلٹ ہو گئے ہیں تو چھلکے تو میں نے اس کے پہلے اس کا چھلکہ سارا اتار لیا تھا تو اس کا جو ہے چھلکہ اتارنے کے ضرورت نہیں اگر آپ چھلکے سمیت اس طرح کٹ کر کے ڈالیں گے تو پھر بعد میں آپ کو چھلکے بائے نکالنے پڑیں گے اس میں تھوڑا سا ٹائم ضائع ہوتا ہے تو بس اس کو اس طرح سے جو ہے چھلک کے ساتھ جو تمہاتر چھلکے سا ہے اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے میش کر دینا ہے اور اس کے اندر در اس کا بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے تمہاتر کا تو مگر آپ کو تمہاتر زیادہ پسند نہیں ہے تو آپ سے ہی پھیٹ کر بھی اس پندر ڈال سکتے ہیں دوسرے انگیریٹریں ڈالتے ہیں زیرا پوڈر ہے ہلتی پوڈر کالی نیچ پوڈر ہے اور نمک ساتھ ہی ریڈ پلیپی پوڈر اور ساتھ ہی ہلتی پوڈر یہ سارا کچھ میں نے اس کی میں اندر ایک دم سے ڈال دیا تو اس کو اچھی طرح سے ہم نے بھوننا ہے تقریبا اس کی بنائی دو سے تین منٹ کریں گے اور ہاف چکن تو تقریبا اس وقت ہو جاتا ہے جب ہم نے اس کو تمہاتر کے ساتھ پرائی کیا تھا تو ہاف رہ گیا ہے تو اس کو اب ہم اس طرح سے پکائیں گے تو بس اس کو اس طرح سے بھونتے جانا ہے ابھی سے اس کی اتنی خشبو آرہی ہے بہت زیادہ تو ابھی پکے گا تو زیادہ مزیدہ لگے گا آپ سیم اسی طریقے سے ضرور بنا کر دیکھئے گا آپ کو بہت ہی مزا آئے گا کھانے میں اس کو آپ اچھا جی اب ہم نے کیا کیا ہے یہ جو پیاس تھے اس کو تھنڈا کر لیا تھا تو اس طرح ہاتھ کے ساتھ ان کو اچھی طرح سے میش کر لینا ہے تو اس کو گرینڈر کے اندر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اس طرح سے کہ ہم نے دانے دار سا چکر بنانا ہے اس کو گرینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس کی ہاتھ کے ساتھ آپ نے میش کر لینا ہے اور ہم نے اس کے ساتھ بھی فرائی کرنا ہے اچھی طرح سے یہ ابلے اور چاول کے ساتھ بھی بہت مزیدہ لگے گا اور نان ہو تو وہ اور زیادہ بیسٹ ہے یا روٹی کے ساتھ تو بہت ہی اچھا لگے گا اس کو اچھی طرح سے تقریباً دو سے تیر منٹ بھونیے گا اور بھوننے کے بعد تو دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصورت آگا ہے جب ٹیاز ڈالا ہے تو جو میں نے پوپی سویٹ اور گدام رکھے تھے اس کو میں نے اچھی طرح سے گرینڈ کر لیا ہے اس کا ایک پتلا سا بیٹر تیار کر لیا ہے تو اس کو بھی اس کے اندر ڈال دیا ہے میں نے ٹکن کے اندر اور اس کو بس اچھی طرح سے ہلانا ہے اس طرح سے اور دو سے تین منٹ کے لیے اس کو فرائی کرنا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا ذائقہ بہت ہی مزیدار ہو جاتا ہے ایک بلکل منفرد انداز سے یہ سالن ہمارا بنیں گا اور بہت ہی مزیدار تو یہ دیکھیں ہماری بنائی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ہم ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر سبج میٹھیں ڈال دیں گے اور اس کے اوپر ڈھکن لگا دیں گے دو منٹ کے لیے اور دو منٹ کے بعد دوبارہ چیک کرتے ہیں تو دو منٹ ہو گیا دوبارہ میں نے چیک کی ہے جناب اس کو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر کسوری میتھی اس طرح ہاتھ سے مل کے ڈال دینی ہے اگر کسوری میتھی نہیں ہے تو آپ نہ بھی ڈال دیں گے ساتھ ہی سبج میٹھیں ڈال دیں گے بریک میٹھی کٹ کر کے اگر آپ کو ادرک پسند ہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا سا دھنیا میں نے اس کے اوپر ڈال دیا گارنش کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ڈالیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ اس کے اندر ڈال دیں گے گرم مسالہ پاودر اور پھر ڈکر لگا دیں گے چولہ بند کر دیں گے تو اسی کے ساتھ ہی ہماری جو ہے دانے دار بہت مزیدار چکن کڑائی ریڈی ہوگی ہے تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال